بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا خامیاں ہوتی ہیں اور ان خامیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے ناظرین و سامین سب سے پہلے تو ہم نے جو ویڈیو تیار کرنی ہوتی ہے وہ ایڈٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ اس میں جتنی گلتی کتائیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری دور ہو سکیں ناظرین میں یہ پروگرام کیمٹیشیا سٹوڈیو ایٹ یہ یوز کر رہا ہوں اس کے لیے تو یہ سب سے اچھا مجھے لگا ہے پہلے میں کورل ویڈیو سٹوڈیو کرتا تھا ناظرین و سامین یہ میری آج کی ویڈیو کا تھمنیل ہے کوٹ پینچہ والا میں مٹی کے پہاڑوں کی سہر کا تو ناظرین یہ تھمنیل میں آلڈی پہلے تیار کر چکا ہوں اور یہ سارے کا سارا میں نے تیار کیا ہے کورل کے اوپر یہ والا پروگرام ہے کورل نائن تو ناظرین و سامین اب میں اوپن کرتا ہوں مزیلا فائر فوکس یہاں پہ یہ بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو کیم کا بنا ہوا یہاں پہ کریئٹ لکھا ہوا ہے تو کریئٹ کے اوپر میں نے کلک کیا تو اپلوڈ کا آگیا بٹن اپلوڈ سے میں نے کیا کیا کہ جیسے میں نے اپلوڈ کو کلک کیا تو میرے سامنے یہ ڈائلک بوکس آگیا اس کو اوپر لکھا ہوا ہے دریک اینڈ رو ویڈیو فائل تو اپلوڈ تو میں نے کیا کیا اس کو منیمائز کر دیا ہے اور یہ جو مووی میں نے ایڈٹ کی تھی یہ والی پڑی ہوئی ہے اس کو ڈریک کیا ڈریک کرتا ہوا میں لے آیا یہاں پہ ایرو کے نشان کو اوپر چھوڑ دیا ناظرین و سامین جیسا کہ آپ سکرین کو اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے یہ اس ویڈیو کا نام ہے میں نے اس کو کوپی کیا اور اس کو کوپی کر کے رکھ لیا اس کے بعد یہاں پہ ڈسکرپشن ہے سب سے پہلا سٹیپ تھا ہمارا ٹائٹل کا دوسرا ہے ڈسکرپشن کا تو میں نے ڈسکرپشن لکھنی ہے یہاں پہ لاش سندے ہمیں وزیتڈ ماؤنٹینز خلقیز این کوٹ پینچہ والا سٹوپ ڈال دی آگے بیوٹی فل سائٹ بیوٹی فل سائٹ یہ میں نے لکھ دی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے ماؤس کو نیچے کیا تو یہاں پہ آرہا ہے اپلوڈ تھامنیلز میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو ڈیسک ٹوپ کے اوپر وہ تھامنیل پڑا ہوا ہے جو لاسٹ ٹائم میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھایا یہ گرافک ون جو ہے وہی میرا تھامنیل ہے یہ دیکھیں یہ اپلوڈ ہو چکا ہے تھامنیلز کوٹ پہنچا والا میں مٹی کے پہاڑوں کی سیر پلی لسٹیں ہیں یہاں پہ پلی لسٹ آپ نے لازمی سیلیکٹ کرنی ہے تاکہ مسلسل آپ کی ویڈیو چلتی رہے اور اس کے بعد آپ نے کر دینا اس کے بعد ناظرین یہ بچوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی گی ہے یہ نہیں ہے ایج رسٹکشن یہ بھی نہیں ہے اس میں ایشو اس کو آپ بھول جاتے ہیں آپ نے اس کو مور اپشن کے اوپر کوپی کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ٹیکز لگانے ٹیکز کے لیے آپ نے نیا ٹاسک بار کھولنا ہے یہاں پہ آپ نے گوگل کے اوپر لکھنا ہے کی ویڈز کی ویڈز کی ویڈز جب ہم لکھیں گے تو یہاں پہ پہلا نہیں دوسرا نہیں تیسرا نہیں یہاں پہ چوتھے کے اوپر جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کی ویڈ ٹولز آئی او اس کو میں نے سلیکٹ کیا اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم جائیں گے اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اور میں ابھی آپ کو دکھا دوں کہ ہماری ویڈیو کتنے پرسنٹ اپلوڈ ہو چکی ہے 32% اپلوڈ ہو چکی ہے اور ابھی یہ بروزنگ کر رہا ہے ہمارا یہ یہ ٹیگز لگانے ضروری اس لیے ہیں کہ ناظرینوں سامنے کوئی بھی نام یہ لکھے گا تو وہ ہمارے سامنے وہ مسلسل آ جائے گا اور کوئی بھی سرچ کرے گا ہمارا آسانی کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ اس کو مل سکتا ہے یہ یوٹیوب کے اوپر سلیکٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے ماؤنٹین ویزٹ یہ لکھا میں نے سوری ایم نہیں ڈالا تھا ایم ڈال کے پھر سرچ کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین لوڈنگ ہو رہی ہے اور یہ میرے پاس کی ورڈز ہیں یہ ٹیکس کی صورت میں میں اس کو وہاں پہ یوز کروں گا کوئی میکسیمم آپ پندرہ کر سکتے ہیں کوپی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ میں نے تیرہ کوپی کر لیا یہاں پہ کوپی ایکسپورٹ سائٹین اس کو کوپی ٹو کلی بوٹ یہ کوپی ہو چکے ہیں یہاں پہ میں نے لا کے پیسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں پیسٹ کیا یہ آگے تو ناظرین و سامین یہ دیکھیں یہ میرے پاس وہ تیرہ کے تیرہ آ چکے ہیں یہ اب جتنے ورڈز لکھے ہوئے آ رہے ہیں ان کو کوئی بھی سرچ کرے گا تو آپ کی ویڈیو ضرور اس میں آئے گی اس کے بعد ہم نے ویڈیو کی لینجوز سیٹ کرنی ہے زبان کہ یہ کس زبان میں آپ نے بولی ہے بنائی ہے یہ ہماری اردو زبان میں بنائی گی ہے میں نے اردو کو سلیکٹ کیا اس کے بعد کیپشن سائٹیفکیشن ہے اس کو ہم نے یہ کرنا ہے اس کے بعد ریکارڈنگ ڈیٹ یہ لاس سنڈے کو بنائی تھی تو یہ تقریباً یہ لگا لیں آپ بارہ بارہ کی ڈیٹ میں نے بارہ جولائی دو ہزار بیس کو سلیکٹ کر لیا اس کے بعد لوکیشن دینی ہے کوٹ پینچہ والا یہ لوکیشن ہم نے دے دی ہے وہ گوگل کے پاس یہ لوکیشن سیو نہیں ہے میں اس کو لکھ دیتا ہوں کسور کسور یہ میں نے کسور کا کر دیا ہے یہاں پہ میں کروں گا کامن کریٹیوز میں کیونکہ میں نے اس کے بیک گرانڈ پہ میوزک یوز کیا ہے اس کے بعد یہ ایڈوکیشن کی بجائے ہم نے انٹرٹینمنٹ میں کرنی ہے انٹرٹینمنٹ کے بعد یہاں سے میں نے کمنٹس آلاؤ کرنی ہے ساری کی ساری اور اس کے بعد ٹاپ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد میں نیکس کے اوپر کلک کروں گا نیکس میں یہاں پہ ہم نے جو امپورٹنٹ ہے اس چیز میں وہ یہ بات ہے کہ ایڈ اینڈ سکرین ہم نے لگانے اس کے بعد ہم نے ایڈ کارڈز لگانے ہیں یہ دو چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں ابھی آپ دیکھتے جائیں ہماری ویڈیو جو ہے وہ سکسٹی سیون پرسنٹ اپلوڈ ہو چکی ہے تو ناظرینوں سامن یہ ٹیکس کا سلسلہ جو ہے آپ نے یہ ضرور اس میں شامل کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی یہ سرچ بار کے اوپر ان تیرہ میں سے یہ جو آپ کے سامنے سکرین کے اوپر چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسا کہ فرسٹ ہے ماؤنٹین ویزٹ ان ویلیج ماؤنٹین ویزٹ ویکنگز سموکی ماؤنٹین ویسٹر چینل کیلش ماؤنٹین ویزٹ ناظرینوں سامن اس میں سے کوئی بھی وہ کرتا ہے سلیکٹ تو آپ کی ویڈیو اس کے ساتھ ضرور اٹیچ ہوگی ہماری ویڈیو جو ابھی ہے وہ تقریباً سیونٹی فور پرسنٹ اپلوڈ ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تین منٹ آپ کی رہ چکے ہیں تین منٹ بعد یہ مکمل ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو جائے گی سیونٹی سکس پرسنٹ ہو چکی ہے تو ناظرینوں سامن یہ ویزیبلیٹی ہے اس کو میں سلیکٹ کرلوں یہاں پہ آپ نے کرنا پبلک کچھ دوست پتا کیا کرتے ہیں پرائیویٹ کو سلیکٹ کر دیتے ہیں اب وہ جب پرائیویٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کو تو وہ کیا ہوتا دوسروں کو وہ نظر ہی نہیں آتی اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کے اوپر ویوز بہت کم آ رہے ہیں بھائی ویوز تو کم آئیں گے جب آپ اس کو پبلک لیول پہ وہ پبلش ہی نہیں کر رہے تو اس وقت تو آئے گا وہ ضرور تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی مکمل سیٹنگ دیکھ لیں آپ نے ویڈیو کو سکپ ہرگز نہیں کرنا تاکہ آپ کو ساری کی ساری معلومات جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ آپ تک پہنچ سکے ناظرین و سامین ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایٹی ٹو پرسنٹ اپلوڈ ہو چکی ہے اور ابھی تقریباً ہمارے پاس تین منٹ کا ٹائم باقی ہے یہ ایرر آ رہا ہے بار بار کلر سکرین کا کیونکہ میں نے وہ کیمٹیشیا ہی کے ذریعے میں کیپچر کر رہا ہوں اس کو تو ناظرین و سامین یہ کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہوتے اور بعد میں ہم ڈس آئٹ ہو جاتے ہیں اپنے کام سے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں آگے بڑھ رہا ہمارے چینل کے اوپر ٹریفک سورس نہیں ہے تو ہم آپ کے تو ویوز اتنے ہی ہوں گے جتنے آپ دوستوں کو وہ شیئر کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چینل کو اوپر زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں تو یہ سیٹنگ ہونا آپ کے موبائل میں آپ چاہے اپلوڈ کر رہے ہیں چاہے کامپیوٹر سے کر رہے ہیں ویسے میں تو اپنی جتنی بھی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتا ہوں وہ اپنے کامپیوٹر ہی سے کرتا ہوں کیونکہ اس میں ساری کی ساری سیٹنگز آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہیں ایٹی سیون پرسنٹ ہماری جو ویڈیو وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور دو منٹ اپروکسیمیٹلی جو ہیں وہ ابھی باقی ہے تو ناظرین و سامین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹیکس کو آپ نے کھولنے کے لیے یہ گوگل ہے پہلا اپشن دوسرا جو ہے یوٹیوب ہے تیسرا ہے بنگ چوتھا امازون ای بے پلی سٹور انسٹاگرام اور ٹویٹر آپ نے یوٹیوب کو سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ آپ یہ جو کی ورڈ ٹولز یوز کر رہے ہیں یہ ناظرین و سامین آپ اس کے لیے یوز کر رہے ہیں یوٹیوب کے لیے اور آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے آئی او کا ورڈ ساتھ یہ لازمی ہو تو ناظرین و سامین ہماری ویڈیو جو ہے وہ نائنٹی تیری پرسنٹ اپلوڈ ہو چکی ہے نائنٹی فور ہو چکی ہے چالی سیکنڈ لیفٹ رہ گئے ہیں تو مین چیز جو اتنی لمبی میں اپنی ویڈیو کو کر رہا ہوں اپنی بات کو بڑھا رہا ہوں وہ ساتھ ساتھ آپ کو میں سمجھاتا جاؤں کیونکہ ابھی جو ویڈیو وہ تقریباً گیارہ منٹ اور بھی سیکنڈ کی ہو چکی ہے کہ ویڈیو ایلیمنٹس میں ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ مسلسل اٹیچ ہو کے چلتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو دوسری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اور ناظرین و سامین پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کے بھی ویڈیوز آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ لیں جی ہماری ویڈیو ہنڈر پرسنٹ ہو چکی ہے اس کے بعد پرسیسنگ کے اوپر لگی ہے یہ پرسیسنگ ہی نائنٹی فائی پرسنٹ پرسیسٹ ہو چکی ہے اور اس میں مین بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ چیک کرتا ہے ہماری ویڈیو کو کہ آلڈی وہ یوٹیوب کے اوپر مجود تو نہیں ہے اگر مجود ہوگی تو کوپی رائٹ سٹرائک آجے گا یا کوپی رائٹ کلیم آجے گا تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا آپ نے کسی کا کوئی مواد اٹھا کے خود استعمال نہیں کرنا کیونکہ وہ کوپی رائٹ سٹرائک کے طور پہ کوپی رائٹ کے طور پہ وہ آپ کے سامنے آجے گا ناظرینوں سامنے یہ دیکھیں پہلے یہ ایڈ اینڈ سکرین جو تھا یہ ہائیلائٹ نہیں تھے اب یہ ہائیلائٹ اس کو میں نے کلک کر دیا جیسے میں نے اس کو کلک کیا یہاں پہ موسٹ ریسنٹ اپلوڈ کا آگیا موسٹ ریسنٹ اپلوڈ یہ میرے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہوگا ناظرینوں سامنے اس کے بعد میں نے کیا کیا اس کو نیچے کیا چیک کیا ہاں ٹھیک ہے میری ویڈیو آ چکی ہے یہاں پہ میں نے اس کو سیو کر دیا ناظرینوں سامنے یہ دیکھیں کہ یہ ٹکہ نشان لگ گیا یہ میرا انڈ سکرین لگ چکا ہے اب میں نے ایڈ کارڈز لگانا ہے ساتھ یہ جو اوپر اس طرح کا نشان آجے گا وہ بھی ساتھ اٹیچ ہو جائے گا میں اپنی پلی لسٹ سچی کہانیاں کو یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا یہ دیکھیں چوز سپیسیفک پلی لسٹ تو یہ دیکھیں سچی کہانیاں کو اوپر میں نے ٹک کیا اس کے بعد اس کو یہاں پہ سیو کر دیا ناظرینوں سامن یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بھی ٹک ہو چکا ہے ایڈ کارڈز یہ بھی ہو چکا ہے اس کے بعد نیکسٹ نیکسٹ کے بعد یہ پبلی میں پہلے ہی کر چکا تھا سیٹ اس کے بعد پبلیش کر دی یہ ناظرینوں سامن یہ دیکھیں ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہنڈر پرسنٹ ٹھیک اب آپ اس کو کس کس کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر بلوگر کے اوپر ریڈ ریٹ کے اوپر اور تمبلر کے اوپر اس کے بعد پینٹریس کے اوپر اور یہ جتنے بھی دیئے ہوئے ہیں میں کہ آپ ان کے اوپر اس کو پبلیش کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو کلوز کر دیا کلوز کرنے کے بعد پہلا ویو اور پہلا لائک میں خود لوں گا ناظرینوں سامن یہ دیکھیں ابھی جو مین چیز ہے ابھی آج سر افضل صاحب پوچھ رہے تھے ان کا کوئشن تھا کہ کوپی رائٹ کا سٹائک کہاں پہ نظر آتا ہے یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ یہ دیکھیں یہ ہے ڈیش بورڈ یہ ہمارے چینل کا نشان ہے اس کے بعد ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ کے بعد آتا ہے ویڈیوز ویڈیوز میں ریسٹرکشنز جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوگا کوپی رائٹ سٹائک تو یہ دیکھیں نن نن سب کے اوپر نن نن لکھا ہوا ہے کسی کو اوپر کوئی کوپی رائٹ سٹائک نہیں لگا ہوا کیونکہ جو بیک گرانڈ میوزک میں یوز کر رہا ہوں وہ بھی میں نے پرچیز کیا ہوا ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا خود اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ خود آپ نے لینا ہے آپ کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پہلا لائک دینا ہے پہلا لائک دینے کے بعد ہم نے اس کو اللہ کے آسرے کو اوپر چھوڑ دینا ہے ناظرین و سامن یہ تھا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مکمل اور